دیکھیں نا اتنے بڑے فقی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود ایسی حسنیاں بھی ان کی فقاحت کو مانے اور سید اللہ علی مرتضیٰ جو ہے وہ اوٹ میں کھڑے ہوکے وہ درس قرآن سنیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ ڈارٹ صاحب جو بیان فرما رہے تھے خطبہ کے حوالے سے میں وہی بات جاری رکھنا چاہوں گا کہ چند اکتباسات اس خطبے سے میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا کہ حضرت سیدہ زینب اور جب آپ وہ خطبہ ارشاد فرما رہی تھی تو اس وقت کیفیت دربار یزید میں کیا بن چکی تھی کسی شاعر نے اس کا منظر بڑا خوبصورت بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب حضرت زینب بول رہی تھی کیفیت یہ تھی کہ ہر کان میں رس گول رہے ہوں جیسے جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے تو یہ کیفیت ہو چکی تھی حضرت زینب صلی اللہ علیہ حقی اور آپ نے آغاز یا آیت کریمہ پڑھنے کے بعد جو ارشاد فرمایا اور جنجوڑا جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں وہ دو جملے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا اَذَنَنْتَ يَا يَزِيدْ هِنَا خَزْتَ عَلَيْنَا اَكْتَارَ الْأَرْضِ وَدَّيَّقْتَ عَلَيْنَا فَاقَ السَّمَاءِ اے نادان تو کیا سمجھتا ہے کہ تُو نے اس زمین کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے یا آسمان کی وسطوں کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے آپ نے اس کے زمین کو جنجوڑا اور دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے آپ نے اشارت فرمایا فَاسْبَحْنَا لَقَ فِي اِسَارِن اور سارے زمانے کی بلاغتیں اور فساحتیں حضرت سیدہ زینب کے اس خطوے پر قربان ہو جائیں کہ غم و اندوح کی اس قفیت میں بھی آپ نے اشارت فرمایا فَاسْبَحْنَا لَقَ فِي اِسَارِن نُوسَا قُعْلَئِكَ سَوْقًا فِي قِتَارِن وَانْتَ عَلَئِنَا زُو اقتدارِن تُو اگر اس وقت صاحبِ اقتدار ہے تو تُو کیا سمجھتا ہے اَنَّا بِنَا مِنَ اللَّهِ هَوَانًا وَعْلَئِكَ مِنْهُ قِرَامَةً وَإِمْتِنَانًا کہ کیا تُجھے اللہ کی طرف سے عزت ملے گی ہمیں نہیں ملے گی آگے جو دو جملے آپ نے کہے آپ نے ساری نسل یزید کو جنجوڑ کے رکھ دیا آپ نے فرمایا محلن محلن لا تتش جہلن ذرا غرورِ اقتدار سے باہر نکلو ذرا اپنے دربار سے باہر آؤ ہم جب کوفہ سے چلے ہیں اور دمشق تک پہنچے ہیں جس جس بازار سے گزرے ہیں ہمیں دیکھنے والے سے پوچھو کیا ہم فاتح ہیں یا تم فاتح ہو ان سے جا کے پوچھو کہ ہماری کفیت کیا ہے لا تتش جہلن اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی آپ نے فرمایا انسیت قول اللہ کیا تم اللہ کس قول کو بھول گئے ہو وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ اسْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اگر اللہ کسی کافر کو محلت دیتا ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اللہ عزماتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کا عذاب دردناک ہو جائے پھر جناب سیدہ زینب نے ہاتھ اٹھائے بھرے دربار میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ابن ہمارا حق تو نے لینا ہے ان ظالموں سے انتقام تو نے لینا ہے اور اپنا غضب ان پہ نازل کر جنہوں نے آہلِ بیتِ اطحار کا خون بہایا ہے ہمارے وفاداروں کو شہید کیا ہے اور پھر کہا وہ وقت دور نہیں ہے یزید یاد رکھو وَسَتَّارِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ بِمَا اِلْتَحَقْتَ مِنْ زُرِّيَتِهِ وَانْتَحَقْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ وَسَفَقْتَ مِنْ دِمَاءِ اَحْلِ بَیْتِهِ وَعِتْرَاتِهِ وہ وقت دور نہیں ہے رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تجھے پیش کیا جائے گا تیرا مقدمہ وہاں جائے گا سرِ انور کیوں کہ وہاں موجود تھا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قیفیت میں ہمیں دیکھ کے تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا رب کا فرمان ہے وَلَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہا یہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں اور آخر میں آپ نے اشارت فرمایا کہ یزید حَسْبُقَ بِاللَّهِ وَلِیَنْ وَحَاکِمَا وَبِ رَسُولِ اللَّهِ خَسِيمَا وَبِ جِبْرِيلِ زَحِیرَا وقت آئے گا میں نے مقدمہ اپنے نانا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اب اس مقدمہ کا حاکم اللہ ہوگا ہمارا ولی اللہ ہوگا اور فریق بان کے جنابِ محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے اور ہمارے اس مقدمہ کا گواہ کوئی اور نہیں ہوگا جبریل بن کے آئے گا